آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اینڈ چانل آپ سبی کا استقبال ہیں نیوز اینڈ چانل پر آئے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبریں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور چپرولی ویدان سباہ سے مندلس اتحاد المسلمین کا امیدوار آپ کے درمیان میں ہے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اتر پردیش کے ویدان سباہ کے چناؤں میں مندلس اتحاد المسلمین بھاگے داری پریورتن مرچا کا حصہ ہے اور بابو سنگھ کشوہ کی جن ادھکار پارٹی اور دیگر اتھی پیچڑا سماج کی مختلف سیاسی پارٹیاں نے مل کر ہم نے اس پریورتن مرچا کو بنایا ہے جس میں ہم نے یہ تیع کیا ہے کہ اگر اتر پردیش اور چپرولی کی جنتہ اس الائنس کو اپنے آشی رواد اپنی دعاں اور اوٹ سے نمازے گی تو انشاءاللہ تعالی پہلا مکہ منتری اتر پردیش کا بابو سنگھ کشوہ ہوں گے دھائی سال کے لیے اس کے بعد دھائی سال کے لیے ایک دلیت سماج سے کوئی امیدوار ہوگا اور پانچ سال میں ایک ڈپٹی چیف فنسٹر علف سنگک سماج مسلمان سے ہوگا دو پچھڑا سماج سے بنائے جائیں گے منجلس کی یہی لڑائی ہے کہ اتی پچھڑا سماج ہو یا ساماج ایک نیائے کا مسئلہ ہو منجلس چاہتی ہے کہ اس پر تمام کمزور تفقات مل کر جس میں اتی پچھڑا سماج ہو علف سنگک سماج کے مسلمان ہو دلیت ہو تمام کمزور اور دبائے ہو لوگوں کو مل کر ہم کو اس جمہوری طریقے سے اپنی لڑائی کو لڑنا ہے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ہے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ متحدہ طور پر اپنے اور پیس آپ جانتے ہیں کہ چھپرولی ویدان سوا میں پچھلے سال جب کوویٹ کی ویف چل رہی تھی تو کس طریقے سے یہاں پر ذمہ داروں کو تنگ کیا گیا ان کو پریشان کیا گیا اور ان کو بدنام کرنے کی ایک ناپاک کوشش ایک منصوبہ بنایا گیا اس وقت اگر پورے بھارت میں اگر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ تبلیغی جماعت کوویٹ کے پھیلنے کی ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ایسی تنظیم ہے جو اخلاص کی بنیاد پر کام کیا جاتا ہے تو کسی میں ہمت نہیں تھی نہ سماجوادی پارٹی کے نیتا میں ہمت تھی نہ آر ایل ڈی نہ بسپا کے نیتاؤں میں ہمت تھی کہ یہ اس تعلق سے کچھ کہہ سکے اگر پورے ملک میں کہ پورے اتر پردیش میں اگر کسی نے آواز اٹھائی تو اس کا نام اصد الدین اویسی تھا جس نے تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کی سازش کی مضمت کی چپرولی کی عوام کو میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جب آپ دس فیبرری کے دن اپنے اوٹ نام کرنے کی سازش کی مضمت کی چپرولی کی عوام کو میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جب آپ دس فیبرری کے دن اپنے اوٹ کا استعمال کرنے جائیں گے تو یاد کریے کہ جب کوویٹ کی ویو میں آپ جانتے ہیں کہ ستاویس دن میں خرید تیس سے زیادہ لوگوں کی موتیں ہوئی تھی چھپرولی ویدان سباہ میں کہاں پہ نظر آئے مکہ منتری کی سرکار یا مکہ منتری نظر نہیں آئے جب روز کوئی نہ کوئی چھپرولی ویدان سباہ میں ایک شخص مر رہا تھا کوویٹ سے اس وقت سرکار نہیں تھی اس وقت یہاں پر بی جے پی کے ایڈمنسٹیشن سے کوئی نہیں تھا آپ کو یہ بات اوٹ ڈالنے سے پہلے یاد رکھنی چاہیے تیسری بات جو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ چھپرولی ویدان سباہ میں دسویں جماعت کے بعد یہاں پر کوئی تعلیم کا کوئی سکشاہ کا انتظام نہیں ہے بتائیے کونسا بکاس کا کام کونسا کام بی جے پی کی سرکار نے کیا چوتہ یہاں پر گورنمنٹ کے کالیج کی ضرورت ہے اس کا اناخش انتظام کیا گیا یہاں پر تیرہ لاکھ کی آبادی میں صرف چوبیس پبلک ہیل سنٹر کام کرتے ہیں بتائیے بی جے پی نے کونسا بکاس کا کام کیا بی جے پی بڑے بڑے جھوٹے دعوے کرتی ہیں جو سچائی پر مبنی نہیں ہے دوسری جانب میری زددار ماں اور بہنوں میرے بزرگوں میرے غیور نوجوان ساتھیوں میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے آپ کا اوٹ کو لیا جنہوں نے سرکشا کے نام پر آپ سے اوٹ لیا جنہوں نے بی جے پی کو ہرانے کے نام پر آپ سے اوٹ لیا جنہوں نے آپ کے بچوں کو سرکشا اور ان کی سکشا کے نام پر اوٹ لیا بتائیے آج جب مسائب اور مشکلات کے طوفان سے ہم گزر رہے تھے یہ کہاں پر نظر آئے پوچھئے سماجوادی پارٹی اور آر ایل ڈی کے نیتاؤں سے کہ سی ڈبل اوپر آپ کا کیا بولنا ہے تو ان کی زبانیں بند ہو جائیں گے تاریخ گواہے کہ بھارت کی سنسد میں اگر کسی نے سنبیدان کا حوالہ دے کر اس کو کالا خانون خرار دیا اور سی ڈبل اے کے اس خانون کی کاپی کو پورے سنسد میں اگر کسی نے یہ کہہ کر پھار دیا کہ اس طرح گاندی نے اس وقت کے سفید فرام افریقہ کی حکومت کے خانون کے اقلاف اس طرح خانون پھارا تھا تصدد دین اویسی آپ کے سامن میں کھڑا ہے میں نے اس سی ڈبل اے خانون کو پھار کر بتایا کہ یہ کالا خانون ہے جو مذہب کے نام